موسیقی آکاشوانی اور انگاباد غوث مہیدین سے علاقائی خبریں سنیے ریاستی اسمبلی انتخابات کیلئے پرچے نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے کل تقریباً تمام خواہشمند امیدواروں نے اپنے پرچے نامزدگی داخل کر دئیے ریاست بھر میں مختلف اسمبلی حلقوں سے کل 1423 امیدواروں نے 1979 پرچے نامزدگی داخل کیے مراتوالے کے 46 اسمبلی حلقوں سے 357 امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے اورنگاباد مشریخ حلق انتخاب سے عظیم اتحاد کے عطل ساوے اور ایمائیم کے عبدالغفار خادری جبکہ اورنگاباد وسط حلق انتخاب سے بھارتی کمیونسٹ پارٹی کے ابھے ٹاکسال اور ایمائیم کے ناصر صدیخی اسی طرح اورنگاباد مغرب حلق انتخاب سے عظیم اتحاد کے سنجے شیرساٹ نے کل اپنے پرچے نامزدگی داخل کیے پربھنی زلے میں پاتھری حلق انتخاب سے بی جے پی کے مہن پھڑ پربھنی سے شیوسینہ کے راہل پاتل گنگا کھیڑ سے شیوسینہ کے وشال قدم جبکہ انسی پی کے مدھو سودن کیندرے جنتور سیلو حلقے سے راشتھوادی کانگریس پارٹی کے وی جے بھامڑے اور سمجھوادی پارٹی کے دیلاور جمال صاحب نے امیدواری درخواست داخل کی جالنا زلے میں پرطور حلقے سے نگرہ وزیر ببن راو لونی کر نے خوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پرچے نامزدگی داخل کیے جالنا اسمبلی حلقے سے کانگریس پارٹی کے کائلاش گورنٹیال گھن ساؤنگی سے انسی پی کے راجش ٹوپے شیوسینہ کے حکمت اڑھان بھوکردن سے راشتھوادی کانگریس پارٹی کے چندرکانت دانوے اور بدناپور سے روپ کمار چودھری نے اپنی درخواست داخل کی بیڑ زلے میں پرلی حلقے سے عظیم اتحاد کی امیدوار پنکجہ منڈے جبکہ عظیم محاس کے دھننجے منڈے نے پرچے نامزدگی داخل کیے بیڑ حلقے سے عظیم اتحاد کے جیدت شیرساگر لاتور شہر حلقے انتخاب سے عظیم اتحاد کے امید دیشمک جبکہ لاتور دہی حلقے سے دھیرج دیشمک نے کل اپنے پرچے نامزدگی داخل کیے اسمان آباد زلے میں عمرگہ حلقے انتخاب سے عظیم اتحاد کے گیانرات چوگلے، تلجاپور سے کانگریس پارٹی کے مدھکر چوہان اور عظیم اتحاد کے رانا جگجید سنگھ پاٹل پرانڈا سے عظیم اتحاد کے تاناجی ساونت جبکہ عظیم محاس کے راہ الموٹے اور ونچید بہوجن آگھاڑی کے دھننجے شنگاڑے نے بھی کل اپنے پرچے نامزدگی داخل کیے اسی دوران ساتارہ میں لوگ سبھا کی زمنی انتخابات کے لیے کانگریس راشتوادی کانگریس پارٹی اتحاد کے شری نواز پارٹی نے بھی کل اپنے پرچے نامزدگی داخل کر دیے اسمبلی انتخابات کے لیے راشتوادی کانگریس پارٹی کی جانب سے کل امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی گئی اس فہرست میں بیس امیدواروں کے نام شامل ہیں جس میں اورنگاباد زیلے کے کنڑ حلقے انتخاب سے سنتوش کل ہے پربھنی زیلے میں گنگا کھیڑ حلقے سے ڈاکٹر مدھو سودن کیندرے اور بیڑ زیلے میں اشتی حلقے سے بالا صاحب آجبے کو پارٹی امیدوار نامزد کیا گیا ہے سیلوڑ اسمبلی حلقے سے کانگریس پارٹی نے اپنا امیدوار تبدیل کر دیا ہے پارٹی کی جانب سے کل جاری کی گئی چوتھی فہرست کے مطابق سیلوڑ سے پربھا کر پالوٹکر کی امیدواری رد کر کے خیسر آزاد کو پارٹی امیدوار نامزد کیا گیا ہے راشتوادی کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر جائند پارٹیل نے تیقن دیا ہے کہ راشتوادی کانگریس کانگریس پارٹی اور عظیم محاذ میں شامل دوست جماعتوں کی حکومت آنے پر ریاست بھر میں تمام کسانوں کو مکمل خرض معافی دینے کا فیصلہ کابینہ کے پہلے ہی اجلاس میں لے لیا جائے گا وہ کل جال نازلے میں گھنساؤں گی حلقے انتخاب سے راجش ٹوپی کی درخواست نامزدگی داخل کرنے کے بعد جلسے عام میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ انسی پی کی جانب سے اسمبلی حلقے انتخاب کے لیے نوجوانوں کو موقع دیے جانے سے متاثر ہو کر بڑی تعداد میں نوجوان انسی پی کی جانب راغب ہو رہے ہیں راشت وادی کانگریس پارٹی کے خائد شرط پوار نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کسانوں کی خودکشی اور خہت جیسے موضوعات پر وضاحت پیش کرنے سے خاسر ہے وہ کل تھانا میں ایک اخباری کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریاست میں تبدیلی متوقع ہے پوار نے کہا کہ عوام جب بھی ناراض ہوتے ہیں تب دفعہ تین سو ستر اور رام مندیر جیسے حساس موضوعات گرمائے جاتے ہیں بھارت اور جنوبی افریخہ کے مابین وشاکہ پٹنم میں کھیلے جا رہا ہے پہلے کرکٹ ٹیسٹ مخابلے میں کل دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک جنوبی افریخہ نے بیس اووروں میں تین وکٹ کے نقصان پر انتالیس رن بنا لیے تھے استقبل بھارت نے پہلی پاری میں سات وکٹ کے نقصان پر پانچ سو دو رن بنا کر اپنی پاری کے اختتام کا اعلان کر دیا تھا جنوبی افریخہ اب بھی چار سو تیرسٹ رن سے پیچھے ہے علاقائی خبریں ختم ہوئیں